اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے جیسا کہ ہم لوگ آنڈے بنانے لگے یہاں پر آپ نے اپنا ناشتہ بنا لیا تھا تو میں نے کہا کہ چلو میں اپنا ناشتہ بنا لیتی ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی یہ تم نے کیا کہ آنڈا پکڑا اور آنڈا بن گیا یہ میں نے جادو کرتی ہوں میں یہ وہ والا جادو تھا میں نے کہا ہاں تھوڑا سا جادو کر لیتے ہیں آج تو اس لیے پھر میں نے کہا چلو میں آج یہ کھا لیتی ہوں تو کیا اور سمجھ ہی نہیں آتی انڈے کے لیوہ کھائیں کیا پتہ نہیں لوگ کیا کھاتے مجھے سمجھ نہیں لگتی آنڈا پرائیڈ کے لیوہ لوگ روٹیاں کھاتے ہیں ہمیں پس برائیڈ کی پڑی رہتی ہے روٹیاں روٹیاں ہمیں اچھے نہیں لگتی اور سنائے جی کیا حال چال ہے آپ سب لوگ کے جیسا کہ الحمدللہ ہم لوگ ٹھیک ہیں اور سب لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگ کدھر غائب ہو یار کبھی کبھی ہمیں بھی دل کرتا ہے سکون لینے کا ہاں تو مطلب دیر سویر ہوئی جاتی ہے سمجھ نہیں ہیتی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بنا پڑا ہوتا ہے تو کبھی میں نہیں اس کو ملتی کبھی یہ نہیں مجھے ملتی تو وائس آور کی وجہ سے پڑا رہتا ہے تھوڑی سے وائس آور کی وجہ سے تو اس لئے پھر ہماری روٹین بھی کچھ اس طرح کی ہے ہماری فیملی ماشا اللہ بڑھی ہے کوئی نہ کوئی آیا رہتا ہے تو دیر سے رو جاتی ہے تو اس لئے ٹینشن نہیں لینی آپ لوگ ٹھیک ہے اور آپ ہمیں پوچھتے ہیں جب اتنا اچھا لگتا ہے سلیبرٹی والی پھلنگ آتی ہے تو ابھی بھی کافی لوگوں نے پوچھا ہم لوگوں سے کہ آپ لوگ کا بلوگ کیوں نہیں آیا اور ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں بہت اپنایت ہو جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل کرتا ہے جان بوچ کے بندہ ایک دو دن نار ڈالے دیکھتے کوئی پوچھتا ہے کہ نہیں اور کچھ لوگ یہ مس کر بھی رہے ہوتے ہیں ہمارے بلوگ لیکن وہ پوچھتے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں آ بھی پوچھتے کریں کچھ نہیں ہونے لگا اتنا اچھا لگتا ہے آپ کے برے سے ہم لوگ بلوگ نہیں ڈالتے کوئی پوچھے گا ہر روز کی یہی ٹینشن ہے کہ آج کیا بنائیں کیا بنائیں کچھ سمجھ نہیں آتی تو آج نہ ہم لوگوں نے پائے بنائے ہیں اور یہ نہ آپ ہی رکھ کے چلی گئی ہے تو وہ آئے گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس نے اس میں کیا کیا کیسے ڈال کے رکھ ہے اور وہ کیسے بناتی ہے تو دراصل نہ بلوگ تو میں نے اس کے ساتھ ہی ریکارڈ کرنا تھا لیکن اس کو آئی ہوئی تھی یہ کاپی کی کال تو جب کسی بہن کا فون آیا ہونا ہی بتاؤں تو تو اس لئے پھر میں نے کہا کہ اس طرح پھر بلوگ سے ہی ریکارڈ نہیں کیا جائے گا تو میں اس طرح سے بنا لیتی ہوں تو وہ جب واپس اس کو دیکھنے آئے گی تو پھر میں اسے پوچھوں گی اس نے کس طرح سے اس کو رکھا ہے بس سردیاں آگئی ہیں تو پھر سردیاں میں تو پائے مطلب ہی زی لکھائے جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج پائے بنا لیتے ہیں تو اس لئے پھر نہ آج پائے بنا لیے اور پھر جس دن پائے بنا لیتے ہیں تو پھر اس دن دپہر کوئی زیادہ رکھ لیتی ہے آپ بھی آپ بھی بناتی ہے تو میں نے تو کبھی ٹرائی نہیں کیے تو اس لئے پھر وہ زیادہ دپہر کوئی رکھ لیتی ہے اور پھر اسی طرح پکتے رہتے ہیں پکتے رہتے ہیں اور پھر رہا تک شام تک جب تک کھانا کھانا ہوتا ہے تو اچھے سے ریڈی ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف آنٹی جو ہیں وہ سارے نا صبح برطن دھو گئی تھی مطلب کہ دو بجی جاتی ہیں دھو کے تو یہ سارے پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو ہانڈی تو اس نے رکھ لی ہے تو اب میں نا اس کو سارے برطن مگرہ لگا لیتی ہوں کچھن تھوڑا سا ساف کر لیتی ہوں اور پھر شام کی چائے کا ٹائم ہو جانا برطن دھو کے کچھن میں نے سارا ساف کر لی ہے بس برطن لگا کے جو پڑے ہوئے تھے نا دو پہر کے وہ دھونے والے تھے وہ دھو لی ہے تو اب میرا ریسٹ کا ٹائم ہو گیا ہے اب میں تھوڑا سا لیٹ ہوں گی پھر اس کے بعد واپس آپ سے آ کے ملتی ہوں اچھا جی تو میں تو ریسٹ کر کے آ گئی ہوں واپس صرف کوئی پونا گھنٹا یا پھر گھنٹا میں نے ریسٹ کیا ہے تو پھر ازان ہو گئی اٹھ کے نماز پڑی ہے تو آج نے کچھ نمکین کھانے کو دل کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ نا چلو آج باہر سے کچھ نا تو ٹائم نہیں تھا اتنا تو میں نے شہری سے کہا تھا کہ جو بھی ملتا ہے نا بس منگوالو تو نا پھر اس نے یہ سموسیاں ملی ہیں اور یہ گردن ہے گردن آئی تینک اس کی ہے باقی میں نے تو سموسیاں کہا تھا یہ تھوڑی سے جلی ہوئی ہے چسکا یہ ہے بس ایک مون ہم کین کرنا کے لیے ساتھ میں یہ کچھ چیزیں منگوائی ہیں اب تو راتیں اتنی لمبی ہو گئی ہیں نا پھر رات تو ختم ہی نہیں ہوتی یہ مطلب کہ ایک بجے بھی سونا ہو بارہ بجے بھی سونا ہونا تو ٹائم نہیں گزرتا تو پھر وہ ہک بھی لگ جاتی ہے کھانا کیونکہ جلدی کھا لیتے ہیں اس لیے میں نے کہا کوئی یہ پاپ پڑ اور کوئی چپس بگرہ لے کے آؤ تاکہ بنا رات کو نا کھا سکے ہاں جیزی تو یہ مجھے مل گئی ہے اب اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے اس میں کیا کیا ڈال کے کس طرح سے رکھا تھا میری جان کی دشمن مجھے نہیں پتا میں نے کیا ڈالا ہے بس میں نے جو ہاتھ آئے ڈالا ہے ہاں تم بتاؤ گی نہیں تو پھر میں بلوگ کیسے ڈالوں گی ڈال لو تم نے کہوں تھا میرے کہنے نہ کہنے سے نہیں ڈالنا شام کے رکھے ہوں یہ ابھی تب گلے ہی نہیں ہے شام کے نہیں دوپہر کے اچھا تو یہ گلے نہیں ہے ابھی کیونکہ اس کو پریشر نہیں ہم لگاتے ویسے رکھ دیتے ہیں اوہو باغنا جائے نیچے کرو اچھا تو اس میں پانی ڈال کے اس میں کیا کر ڈالا تھا بتائیں گی آپ لون لون اور میرچ اچھا ہلڈی کالی میرچ گرم مسالہ سوپ دنیا کا پاورڈر اچھا اور کیا پاورڈر ہے زیرا پاورڈر لسن ادکر نہیں ڈالا ادکر بھی ڈالا تاہر پیاز ڈالا ٹوماٹر ڈالا تھوم ساتھ مینا ساتھ میرچ ڈالا ساتھ میرچ ساتھ میرچ ڈالا 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 ٹوماٹر ڈالا پانی ڈال کے پانی ڈال کے اس کو کور کر دیا تاکہ یہ بھاگنا جائیں پکھیں ہیں تو پکی گے دو ڈال دھائی تین گھنٹ و کوئی پاور پانی ہمارے کوئی اثر نہ ڈالا اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی کوئی جو نہ پاورا ہوگا گل جاتا ہے کوئی کوئی رہ جاتا ہے لگ لگ بکروں کے ہوتے ہیں جس نے کھانے بزار سلا آ کے کھا دیں پلیس ہمارے پاوروں میں نظر نہ لگائیں گنگی نہیں تینا لگائیں جب تک آپ لوگ دیکھیں گے تک ہمارے پیٹ میں چلے چکے ہوں گے میں تو خیر نہیں کھا رہی مجھے اتنے کو خاص پسند نہیں ہے کھاؤ گی تو صحیح چیک تو بھرو گی چیک کر لو مجھے اتنے خاص پسند نہیں ہے آج پائے بند رہا ہے اس کا مطب یہ ہے کہ صبح ناشتے میں نان اور پائے کا ناشتہ بھی ہوگا رات کو تو کھا نہیں ہے صبح تک بے شک شوربہ ہی بچے لیکن نان مگا کے نا ساتھ کھا لیں پریشر لگایا تھا یا بن گئے تھے بیسے ہی کئی تھوڑا سے لگایا تھا اچھا اس کو نا اچھی طرح بھون گئی ہے نا ابھی اس میں قصر تھی تو اس کو تھوڑا سا پریشر لگا لیا تھا اس کے بعد اس کا شوربہ بنا لیا تو پھر جو شوربہ ہوا مطلب پائے بنے ہو تو پھر خمیری روٹی بہت اچھی لگتی ہے تو ہم نے نا خمیری روٹی منگوالی ہیں امی ابو اور دادی تو گھر کی روٹی کھاتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی چوہا کتر گیا یہاں سے روٹی اور ساتھ میں آج سو کوکڑی بنگوالی ہے آج کوکڑی پیتے ہیں کبھی نہیں پیتے کبھی نہیں پیتے بہت دنوں گئے نہیں پیتے آدھی روٹی کے ساتھ بنا کتنا کسالن کھا سکتا ہے کوری کھا لو چھوڑو پرا نہیں تم تھوڑی سے اور کتر لو لوگ کے گھڑیاں جو بیٹھے بیٹھے کھا لیں دے روٹیاں لے اندے لے اندے چلے ٹھیک ہی میں لے کے جا رہی ہوں کوئی لگا بندہ بوتل بھی لائے چوکے میں نہیں ہوں لے کیانا پلیز چلے جی میں کھانا کھاتی ہوں اور آپ لوگ مجھے دیکھیں تو یہی تھا آج کا ویلوگ اگر آپ کو ہمارا بلوگ اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں مت کرنا ایسا نہیں کہتے سبسکرائب لازمی کرنا ہے اچھا اور کل ملیں گے پرسو ملیں گے پرسو ملیں گے نیم لوگ کے ساتھ اب تک لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں ہم لوگ اپنا خیال رکھیں گے اللہ فیزی